بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ بھی ہمارا ویکلی ہورسکوپ جو کہ بہت زیادہ ایفیشیٹ کیا جاتا ہے آپ لوگ کے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں پیار محبت مجھے ملتا ہے میسیجز کے صورت میں میرے ووٹس ایپ کے اوپر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منزل اتنی آسان نہیں تھی لیکن جیسے جیسے پیار ملتا چلا گیا آپ لوگ کا تو یہ کاروان آگے ہی چلتا چلا گیا اور انشاءاللہ ایکیو ٹی وی بہت ساری نئی چیزیں لے کر آپ لوگ کی خطبت میں بہت جلد حاضر ہونے والا ہے ہمارے چینل کو آج میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں میں نے آج تک کبھی نہیں بولا جب سے یہ چینل بنا ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری انفومیشن بہت ساری انویٹف چیزیں جو ابھی تک پوری دنیا میں یا اردو کے خاص طور پر جو چینلز ہیں ایسٹرالوجی کے علم نجوم کے یا ہندی کے جو چینلز ہیں وہاں پر نہیں دکھائے جاتے وہ اب ہمارے چینل کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہر ماہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں نئی ایکٹیویٹی اور نئی چیزیں ملتی رہے گی اور ایک ٹیپیکل ڈائلوگ کے ساتھ اس کے بیل آئیکون ہے اس کو بھی ضرور کلک کر لی جائے گا تاکہ آپ لوگ کو جو نوٹفکیشن ہے وہ موصول ہو جائے 23 جون سے لے کر 20 جون تک کا ہورسکوب آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات وہ یہ کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اور تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا کیجئے کیونکہ ہماری ٹیم سارے میسیجز کو بہت زیادہ ڈیڈیکیٹلی دیکھتی بھی ہے پڑھتی بھی ہے لیکن ایک رائٹیریا ہے کہ اس کو رپلائے ہم انتظار کرتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کے جو جوابات ہیں وہ ہم تک پہن جائے ایک خاص ٹائم فریم کے اندر اس کے بعد جاکے پھر ہم اس میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں چیزیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جیتنے والا کون ہے تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں اس میں انوالف ہو سکیں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اسی لئے مجھے بلکل اس چیز کا احساس ہے کہ گرمی میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے ایک تو گرمی کے اس موسم میں اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی ٹانک ہے پانی کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھا کریں پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں اور بلکہ علم نجوم کے حوالے سے بھی اور دوسری جو مخفی علوم ہے اس کے اندر بھی پانی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے گرمیوں کے موسم میں صرف اپنا یا اپنے دوستوں کا یا اپنے مہن بھائیوں کا یا اپنے قریبی لوگوں کا خیال مت رکھا کریں اس میں یہ بھی دیکھا کریں کہ اللہ کی جو دیگر مخلوق ہے آپ کے گھر کے ٹیرس پہ آپ کے گھر کی بالکونی پہ کہیں نہ کہیں آپ کسی بھی ایک جگہ پہ اگر آپ کے گھر میں جگہ موجود نہیں ہے تو آپ کے گھر میں کوئی قریبی لون ہے کوئی خالی پلوٹ ہے وہاں پہ پانی کا پیالہ ضرور رکھا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اکثر جب میں گھروں کے باہر دیکھتا ہوں کہ پانی کی سبیل لگی ہوتی ہے پانی کے کولرز لگے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں سے پانی پیتے بھی ہیں تو یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا ثواب صرف آپ کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہوتا جس گھر سے دوسروں کو رزق ملے دوسروں کی خدمت ہو اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا یہ تمام باتیں آپ کو احادیث میں بھی ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ میری جو مخلوق ہے اس کا خیال ضرور رکھا کرو چاہے آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ کی جتنی استدھات ہے اس کے مطابق آپ دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ خرچ کچھ نہیں آتا صرف تھوڑا سا خرچ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا وقت درکار ہوتا ہے وہ بھی صرف چند کچھ لمحے یا کچھ منٹ جو ہیں کہ اللہ کی جو مخلوق ہیں پرندے ہیں حشرات الارض ہیں یا جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے آپ اپنے گھر میں گھر سے باہر یا کسی بھی جگہ پہ پانی ضرور رکھا کریں بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ کینیڈا کے اندر جہاں پہ آدھے سے زیادہ جو ملک ہے جو برف کی لپیٹ میں چوبیس گھنٹے رہتا ہے اور وہاں پہ اوفیشلی گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اپنے اپنے ایریز میں جہاں پہ بھی برف ہوتی ہے یا برف جب پڑتی ہے چونکہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو وہاں پہ پرندوں کو باقاعدہ باجرہ یا ان کا جو برڈ فوڈ ہے وہ ڈالا جاتا ہے ایک دفعہ تو انسان کا ذہن وہ تھوڑا سا احرانگی میں چلا جاتا ہے کہ آخر اتنی ٹھنڈ میں یا اتنے برف والی جگہ پہ آخر وہاں پہ کیڑے مکوڑے یا جو پرندے ہیں وہ کس طرح اس کو کھائیں گے لیکن حیرانگی یہ اس بات پہ ہوئی کہ جب وہاں پہ وہ باجرہ یا ان کا برڈ فوڈ یا ہشرات الارض کیڑے مکوڑوں کے لیے جب وہ چیز ڈالی گئی تو باقاعدہ ان چیزوں نے اس کو استعمال کیا اور آفیشلی کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ یہ چیز آناؤنس ہو گئی تو بارال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے اور بہت ساری ایسی ہماری جو اسلامی روایات ہیں وہ ہمیں دوسرے ملکوں میں تو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اللہ تعالی ہم تمام لوگوں پہ اپنا رحم بھی کرے کہ ہم اپنے ہی مہور میں نفسہ نفسی کے عالم میں جلدبازی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے جب بھی آپ اپنی ذات کے لیے کچھ بہتر سوچیں کریں تو دوسروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے رہا کریں تو اب ہم بقاعدہ اپنے ویکلی ہورسکوپ کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے برجہ حمل ایریز والے جو لوگ ہیں 23 جون سے لے کر 23 جون تک یہ ہفتہ کس طرح سے گزارے گے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کے بارے میں کہ 23 جون سے لے کر 29 جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کس طرح سے گزارنے جا رہے ہیں اور جناب ہمارا اہم سیکمنٹ آپ کو اب معلوم ہے میں ہمیشہ سے بتاتا آ رہا ہوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فراز صاحب کی جو پوئٹری ہے وہ میں پڑھوں گا اور سب سے پہلے جو بھی تلاش کرے گا اس کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے ایک شعر بڑا مشہور ہے بچپن میں اکثر مجھے یاد ہے کہ جب ہم سکول یا کالیجز میں ہوتے تھے ہم مزاکن یاد ہی صرف یہی شعر ہوتے تھے جو ہم نے ہر مضمون کے نیچے لکھنا ہوتا تھا اور وہ شعر کچھ یوں تھا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دھم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے تو خواہش انسان اپنی زندگی میں اپنے اندر اس طرح سے اس کو سمیٹ لیتا ہے یا سمو لیتا ہے یا یوں کہلے کہ انسان ساری زندگی خواہشات کا متلاشی رہتا ہے چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتا ہے انسان چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو جائے لیکن کوئی نہ کوئی ایک قوت یا طاقت جو ہے جو صرف اللہ کی ذات ہے جو اس کی زندگی کو بہتر انداز میں چلاتی بھی ہے اس کا حسات بھی دیتی ہے سہارا بھی بنتی ہے لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا عمل جو ہے وہ اتنا اچھا اور بہتر ہو کہ آگے چل کے اللہ کی طرف سے بھی مدد جو ہے وہ اس میں شامل رہے خواہشات کے اعتبار سے 23 یون سے لے کر 29 یون تک اگر میں ایریز والو کا یہ ویگ دیکھوں تو اس میں آپ بہت سارے معاملات اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ ان ان لوگوں کے ساتھ اپنے سلا مشورے یا ڈسکشنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت سارے معاملات میں امپرویمنٹ لاسکتے ہیں چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں چونکہ مارس اگر میں دیکھوں جو آپ کا حاکم سیارہ ہے وہ آج کل حبوچ یافتہ ہے اس کی وجہ سے کچھ کاموں میں رکافتے آ سکتی ہیں کچھ چیزیں ڈلے ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کسی چیز کو اپنی خواہش بنا لیتے ہیں اگر اس ویک میں وہ نہیں ہوتی تو آنے والے دنوں میں ضرور آپ کو اس سے بینفٹ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی فیملی اپنے جو عزیز و اکارب ہیں اپنے جو گھرے لو آپ کے فیملی میمبرز ہیں ان سے لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے غصے میں آ کر کوئی تلخ جملہ نہیں بولنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ستاروں کی روشنی میں فیملی میمبرز کے ساتھ کچھ اختلافات جنم لے سکتے ہیں اور خاص طور پر جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنے برادر ان لاؤ یا سسٹر ان لاؤ ان سے ذرا تھوڑا سا محتاط رہیے گا کہ ان کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی اپنی میرٹل لائف شادی شدہ زندگی جو ہے وہ تھوڑا دشواری کا شکار ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ بجائے اس کے اپنی میرٹل لائف کو خراب کریں آپ اپنی گفتگو میں کچھ اچھے الفاظوں کا ذخیرہ جو ہے اس کو سمیٹیں اس کو شامل کریں تاکہ کوئی بھی شخص آپ کی گفتگو سے ناراض نہ ہو کیونکہ آپ کا موڈ مزاج اصولوں کا پابند ہوتا ہے جو چیز اچھی لگتی ہے جو پوزیٹیو ہوتی ہے جو سچ پہ مبنی ہوتی ہے اس پہ آپ لوگ فوکس بھی کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن جو چیز آپ کے موڈ مزاج کے خلاف ہو یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نیگٹیوٹی ہو تو وہ آپ کو غصہ بھی دلاتی ہے اشتعال بھی دلاتی ہے اور اس سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ ہفتہ اختلافات پیدا ہونے کا بھی ہفتہ ہے تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا لیکن ایک چیز بہت اچھی ہے کہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنی تحلیقی صلاحیتیں جو ہیں اس کو بہتر کر سکیں اپنے بہن بھائی خاص طور پر جو آپ سے بڑے ہیں عمر میں ایج میں آپ کے کزنز ہیں وہ آپ کے کچھ ایسے دوست جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان کے ساتھ تعلق بھی رہے گا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی ملے گا اور والد صاحب کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں تو آپ نے والد سے اگر کوئی فائدہ یا بینفٹ لینا چاہتے ہیں تو اپنے اندر شاشتگی پیدا کریں عدب کا لحاظ کریں تاکہ وہ فائدہ اور بینفٹ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہ اٹھا سکے اگر کوئی اٹھاتا بھی ہے کوئی بات نہیں اس کا نصیب ہے وہ اس نے حاصل کر لیا لیکن آپ کا جو نصیب ہے وہ کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا اگر آپ اپنا موڈ مزاج اچھا رکھیں گے گھٹنوں یا ٹانگوں کی تکلیف ہو سکتی ہے اچانک اس میں درد میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ماضی سے ہی آپ اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں تو احتیاط کریں ادروائز یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے منافع بزنس کے حوالے سے آپ کو بینیفٹ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا جو بھی کام ہے چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے یا آپ گھر میں بیٹھ کے کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں خواتین بہت ساری گھروں میں آن لائن بزنس کرتی ہیں کاربار کرتی ہیں بہت سارے تعلیمی شعبوں سے بھی وابستہ ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر ٹیوشن سینٹر سکولز سلائی کھڑائی کے کام یا ککنگ کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی وابستہ رہتی ہیں تو آپ کو بھی اس ویک میں فانانچلی طور پر کچھ بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سوشل ایکٹیوٹیز بڑھ سکتی ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اب میں مخاطب ہوں ان گرینڈ پیرنٹ سے جو دادہ دادی یا نانا نانی ہیں آپ کے جو بچے ہیں اور ان بچوں کی جو بیغمات ہیں یا آپ کی بیٹیوں کے جو ہزمنٹ ہیں جو آپ کے داماد ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص یا صاحبہ آپ سے ناراض ہو سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ اشتیال میں مت آئیے گا ان کو اسی طرح سے پیار محبت دیجئے گا جیسے وہ آپ کے اپنے بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کا تھوڑا سا خیال رکھ رہا ہے کیونکہ اس ویک میں اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا تو آنے والے دنوں میں چیسٹ انفیکشن ہارٹ کے ایشیوز یا بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے بلڈ تھک ہو سکتا ہے کلسٹرول آپ کا بڑھ سکتا ہے دانتوں میں جبروں میں تکلیف ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صحیح دے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے بہت اچھا رہے گا صرف تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں اور اس کے ساتھ کان بھی کھلے رکھنے ہیں دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا وہ چیز کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہے اور جو بہتر ہے جو آپ کی فیملی کے لئے بہتر ہے آپ کے بچوں کے لئے بہتر ہے آپ کے فیوچر کے لئے بہتر ہے آپ کے کریئر کے لئے بہتر ہے جن لوگوں کو ابھی تک جاب نہیں ملی آپ لوگ کے لئے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ جاب کے حوالے سے کچھ اچھی اور پوزیٹیو باتیں سننے کو مل سکتی ہیں اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پرندوں کو ان کا جو برڈ فوڈ ہے باجرہ ہے یا جو بھی سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں کالے بھی ملتے ہیں سفید بھی ملتے ہیں وہ لے کر آپ انہیں ڈال سکتے ہیں یا آپ کا بہترین صدقہ اس ویک کا یہاں ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی 23 یون سے لے کر 29 یون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے بہلے ہمارا سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ وہ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر احمد فراد صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا میں اب ہو گیا ایک ایو ٹی وی کی جانب سے آپ کو دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اکثر یہ ورڈ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے بہت کچھ کیا دوسروں کی بہت خدمت کی ہمیں ریٹرن میں جو ہے ان کی طرف سے جواب تو ملا بلکہ ریٹرن میں انہوں نے بھی ہماری خدمت کی لیکن مجھے یہ لگا کہ شاید ہماری عزت اس طرح سے نہیں کی گئی جس طرح سے کی جانی چاہیے تو یہ انسان کی ایک اپنی ایگو یا انا ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے یا سوچتا ہے کسی کے لیے کچھ بہتر کرنے کو تو اس میں کہیں نہ کہیں اپنا بینفیڈ ضرور رکھتا ہے فائدہ ضرور رکھتا ہے کہ اگر میں کسی کے لیے کچھ کروں گا وہاں سے اگر آپ کو فانینچلی کوئی سپورٹ نہیں ملتی تو اٹلیس ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص میری عزت تقریم لازمی کرے مجھے اپریشیٹ ضرور کرے دوسروں میں وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ بیجا بیجا ہو جائے میری تو جناب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر لیکن جب اس چیز کے اندر تھوڑا سا لالچ آ جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے انسان سوچتا ہے یا خواہش کرتا ہے برجے سار برجے ٹارس والوں کے لیے یہ باتیں بتانا اس لئے امپورٹن ہے کہ آپ اس ہفتے میں کچھ امیدیں اپنے سے وابستہ کر سکتے ہیں جھوڑ سکتے ہیں ایک تو جب بھی کسی کے لیے کچھ کیا کریں یہ سوچ کے کیا کریں کہ ہمیں بدلے میں نہ تو کچھ چاہیے نہ ہمیں بدلے میں کچھ ملے گا جس چیز کے بارے میں سوچیں گے کہ اس طرح سے ہو وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے بار اکس ہونا شروع ہوتائیں گی اگر آپ کی کسی بھی چیز کو لے کر کوئی خواہش ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی اپنی گاڑی دی ہے کسی کو کرز دیا ہے یا کسی کو اپنے کپڑے دے دیئے ہیں یا کسی کی کوئی ہلپ کر دی ہے اور ریٹرن میں آپ کچھ امید جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ریٹرن میں کچھ ملنا چاہیے تو ایسا بالکل کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنی امیدوں کو توڑنے یا ٹوٹنے سے بچانے کیلئے بہتر ہے کہ آپ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اسی طرح سے اس کو لے کے چلیں کیونکہ اس ویک میں پیار اور محبت کے علاوہ جو بھی کام کریں گے اس میں تاخیر رہے گی کہ آپ کو ہرڈلز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں رکافٹے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں آپ کو مختلف لوگوں سے تنقیدی گفتگو جو ہے وہ سننی پڑ سکتی ہے اس سے آپ کا موڑ بھی خراب ہوگا آپ کے اندر جو بھی کام کرنے کا جوش اور ولولا اور جو پیشن ہے کہ ہم نے اس ہفتے کو بہت اچھا گزارنا ہے اور اپنی ماضی کی غلطیوں کو کتائیوں کو دور کرتے ہوئے چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو وہ کسی بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کے لائٹ آف کر کے یا واشروم کی کنڈی لگا کے آپ رو بھی سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے رونے دھونے کی بجائے اپنے دل کو کشادہ کریں چیزوں کو آپ امید ضرور رکھیں لیکن امید اللہ کی ذات سے رکھیں انسانوں سے امید لگانا جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ اتنا زیادہ بینیفیشل نہیں ہے اس ہفتے کے اندر لیکن ان لوگوں کے لیے خوش خبری ہے کہ جو پیار محبت ایسے ہی چلتے پھرتے پیار میں گرفتار ہو جاتے ہیں دن میں پندرہ بیس پیار ہو جاتے ہیں تو جناب آپ کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ اس ویک میں آپ کسی کو چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں اس کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو دیر مت کریں کیونکہ یہ موقع یہ اچھے یوگ اچھی ساتھ کی پوزیشن بار بار نہیں آتی اس ہفتے میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا جن بچے بچیوں کی شادی کے مسئلے مسائل ہیں ان کی شادی کے معاملات میں ابھی سٹل تھوڑی سی تاخیر جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں جو ایج میں چھوٹے ہیں آپ سے ان کے ساتھ اختلافات شدت اختیار کر جائیں گے کہ آپ ان کو جتنا زیادہ پیار محبت دینے کی کوشش کریں گے یا جتنا زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بدلے میں نہ تو آپ کو کچھ ملے گا بلکہ وہاں سے تنقیدی گفتگو بھی سننے کو مل سکتی ہے آپ ان کا خیال ضرور رکھیں جیسے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے آپ کے کزنز ہوتے ہیں یا چھوٹے آپ سے سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی ایسا ضرورت مند کو بچہ ہے بچی ہے اس کو آپ کی مدد درکار ہے آپ اس کی ہیلپ ضرور کریں لیکن ہیلپ کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو وہاں سے دور لے جائیں کیونکہ ان کے ساتھ جڑ کے رہنا آپ کے لئے زیادہ ٹھیک اور بہتر نہیں ہے فیملی کی طرف سے ایک اچھی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو فیملی کی طرف سے کوئی فانانشل سپورٹ فائدہ مل سکتا ہے جن لوگوں نے کوئی پرائز بانڈ یا لوٹری کے خواہش مند افراد ہیں آپ لوگ کو کسی بھی حوالے سے کوئی ہلپ سپورٹ مدد جو ہے وہ ملتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن بزنس کرنے والے لوگ کاروباری افراد آپ کے لئے یہ ہفتہ بہت زیادہ مصروف رہے گا اور کسی بھی حوالے سے اس طرح سے آپ کو مینفرٹ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس طرح سے آپ کی خواہش ہے اور وہ ہے آپ کا شریک حیات آپ کا لائف پارٹنر آپ اگر اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں گے جو کہ میں دیکھ رہوں اس ویک میں ہزبن وائف کا ریلیشن بہت زیادہ زبدست رہے گا آپس میں کوئی تلخیاں رنجشیں اگر کچھ عرصے سے تھی وہ ختم ہونے کا موقع ملے گا بلکہ آپ خود سے پہل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ ٹارس والوں کے اندر یہ خامی کہہ لیں خوبی کہہ لیں کہ کوئی بھی شخص اگر ان سے ناراض ہو جائے تو ان کو دو دو دن نیند نہیں آتی کہ آخر کیوں ہم سے کوئی شخص ناراض ہو گیا تو یہ ہفتہ اگر آپ کی شریک حیات آپ سے ناراض ہیں ان کو منالیں کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو ڈریکٹلی انڈریکٹلی بہت سارے فینینچلی بینفٹس جو ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ جب بھی وقت گزاریں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ وقت کا زیان نہ ہو بے فضول ان کے ساتھ رہنا وقت گزارنا چاہے سٹوڈنٹس اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اتنا وقت دیں دوستوں کو جتنی ضرورت ہے فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اپنی تعلیم پر ایڈوکیشن کے اوپر توجہ دیں اگر توجہ نہیں دیں گے تو آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تعلیمی اعتبار سے اچھی نظر نہیں آ رہی ہیں سٹارز کی پوزیشن کے مطابق سیرو تفریقے پروگرام بن سکتے ہیں گھومنے پھرنے کے پروگرام بن سکتے ہیں بلکہ آپ لوگ کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس ویک میں ہفتے سے باہر گزاریں اور بلکہ باہر ہی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے ہیلتھ کے ایشیوز اور ہیلتھ کے معاملات قدرے بہتر ہیں ہیلتھ اس ویک میں اچھی رہے گی لیکن وہ لوگ جن کی ایج چالیس سال سے زیادہ ہے آپ اپنی ہیلتھ پر ذرا توجہ دیجئے گا کیونکہ ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری درد تکلیف ہو سکتی ہے اور ویٹیمن ڈی کی اگر کمی محسوس کر رہے ہیں تو اس کو پورا کریں یا اپنے ویٹیمن ڈی کے ٹیسٹ کروا کے پھر اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں اس کا بروقت تشکیز کروا کے علاج کروانا ہی آپ لوگ کے لیے بہتر رہے گا اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا ہے برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمن آئی کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ 23 جون سے لے کر 29 جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان کے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فراد صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکوی ٹی بی کے جانب سے آپ کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفہ ارسال کیے جائیں گے تو جناب برج جوزہ جمن آئی بہت ہی ایک ایسا زارڈک سائن ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالی نے خدادات صلائیتیں بہت زیادہ دی ہوتی ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں چاہے کچھ سیکھتے ہیں سفر کرتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں یا اپنے مذہب کی طرف آپ کا رجحان ہو جاتا ہے تو ہر چیز کی تہہ تک ضرور پہنچتے ہیں اس کی گہرائی تک ضرور پہنچتے ہیں اور جب اس چیز کو سیکھ جاتے ہیں پھر اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ ان لوگوں میں سے بالکل نہیں ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے مقام یا اپنی چیزوں کو کسی ایک جگہ پر سٹک کر لیں یا کسی ایک جگہ پر روک لیں کیونکہ ترقی پرموشن آگے بڑھنا یہ آپ لوگ کا مقدر ہے جو کہ اس ویک میں صاف نظر آرہا ہے سٹاس کی پوزیشن میں صافی سے تو اللہ کی ذات ہے کہ یہ ہفتہ ترقی پرموشن کامیابی اپنے آپ کو منوانا دوسروں میں اپنا لوہ منوانا اور دوسروں سے یہ کہہوانا کہ واقعی جو کام آپ لوگ کرتے ہیں ویسا کوئی نہیں کرتا چونکہ آپ لوگ پرفیکشنس بھی ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کام کے اندر غلطی کو تاہی برداشت نہیں کرتے چاہے وہ آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ کسی اور کا کام ہو کہ ہمیشہ آپ نے کوشش کی ہے کہ ہمارا کام بلکل پرفیکٹ ہو اس میں کبھی بھی کوئی غلطی کو تاہی نہ آئے یہ ہفتہ آپ کی جو تعلیمی ایڈوکیشن کے حوالے سے جو صلاحیتیں ہیں اس کو مزید اوجاگر اور نکھارتا ہوا نظر آرہا ہے سٹاس کی پوزیشن سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر اپنی تعلیم پر تھوڑا سا فوکس کریں تو اس ہفتے میں جو بھی چیزیں یاد کریں گے وہ زندگی میں ان کو کبھی نہیں بھولیں گی ایٹلیس ان کے ایگزائم تک تو ان کو بھولنے والی نہیں ہیں اس کے علاوہ دوسرے جو علوم ہیں کہ آپ کو اگر کوئی سپورٹس سے لگاؤ ہے یا آپ کو ٹریولنگ سے لگاؤ ہے آپ کو سیاتھ ست سے لگاؤ ہے آپ کو سائنس یا فکشن سے لگاؤ ہے یا آپ کو موویز دیکھنا اچھی لگتی ہیں میڈیا سے آپ کا لگاؤ ہے تو اس حوالے سے کسی بھی شعبہ یا کسی بھی فیلڈ سے آپ کو لگاؤ ہے اس کے بارے میں آپ اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر نہیں بھی کریں گے تو آپ کو زندگی ایسے موقع فراہم کرے گی کہ آپ کی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں میں سپورٹس کار ہیں پھر بائکس ہیں ٹکنالوجی ہے ان چیزوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے تو اس میں مزید اپنے آپ کو اگر آپ نکھارتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا یا وہ لوگ جو پروفیسرز ہیں دوسروں کو ٹرین کرتے ہیں دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں انسٹرکٹر ہوتے ہیں میڈیکل سے بابستہ ہیں تو ہر فیلڈ کے اندر آپ جہاں جہاں آپے بھی موجود ہیں آپ کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سیکھنے سکھانے کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسروں کو ایڈوکیشن دینا فراہم کرنا اس حوالے سے بھی اضافہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جمنائی والوں کے ساتھ ہمیشہ ایک پرابلم رہی ہے کہ نیند کا نائنٹی پرسنٹ جمنائی والوں کو نیند کے شروع ہوتے ہیں کہ نیند ان کی ساری زندگی ڈسٹرب رہتی ہے کبھی بھی پروپر یا پرسکون نیند آپ لوگ نہیں لے پاتے اس ہفتے میں نیند کے معاملات آپ کے الحمدللہ بہت زیادہ اچھے رہیں گے کہ آپ اس ویک میں اٹلیس اپنی نیند سکون کی اور پرسکون نیند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اپنی نیند نہیں الجنے کم ہوں گی مائنڈ فریش اور ریلیکس ہونے سے آگے آنے والی زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی جو ہائر ایڈیوکیشن ہے اس کے اندر کچھ آسانیاں نظر آ رہی ہیں فورن ٹریولنگ لمبے سفر بیرون ملک آپ جاتے ہیں حج عمرہ زیارات کے معاملات جو ہیں اس کا کوئی پلان بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں یا ٹریولنگ میں آسانیاں رہیں گی دورانے سفر جب بھی گھر سے نکلیں اپنا صدقہ خیرات ضرور کیجئے گا صدقہ اس ویک میں کیا بنتا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن آپ کا مذہب کے ساتھ لگاؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قربانیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور صرف قربانی جو ہے وہ اس ویک کی حد تک محدود نہیں ہوگی بلکہ کوئی بہت بڑی چیز کی قربانی بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں پہ حکم چلانا آرڈر چلانا دوسروں میں اپنی عزت کو برقرار رکھنا اپنے میزاج کے مطابق روز مرہ معمول کے کام کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں آپ کے کنٹرول میں رہیں گی آپ کے اختیار پر رہیں گی کامیابیاں کہ جو بھی کام کریں گے اس میں فائدہ اور بینفٹ ضرور آپ کو ملے گا لیکن اس ویک کے جو آخری دو دن ہے 28 اور 29 جون اس میں اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھئے گا کہ اس میں آپ کی صحت تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے خاص طور پر کمر کا درد یہ آپ کی تکلیف میں اضافہ کرے گا اور اس درد کی وجہ سے کوئی بھی کام پروپرلی آپ مینج نہیں کر پائیں گے تو بہتر ہے کہ اپنے باڈی کپیسٹی کے مطابق چیزوں کو اٹھائیں یا زیادہ مت سوچیں اکثر لوگوں کو کمر کی درد انگزائیٹی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے سٹمک کی پرابلم ہو جاتی ہے السر کی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری بیماریاں اس ویک کے آخری دو دن میں آپ پہ اٹیک کر سکتی ہیں اپنا بروقت علاج کروائیں اپنا کھیال رکھیں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور حاسدین سے بھی بچ کے رہیں اس ویک میں سب سے اچھی بات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختلافات ماضی میں تھے وہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اختلافات کو ختم کیا جائے ان کو بہتر کیا جائے چونکہ وینس کی پوزیشن آپ کے اس ہورسکوپ میں اس ویک میں بہت زیادہ اچھی ہے بلکہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو قیدو بند میں محسوس کرتے تھے یا تنہائی پسند تھے وہ نکلتے ہوئے دوسروں سے گفتگو باتشیت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں کچھ تھوڑا سا متاثر ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ سبر خاموشی یہی ایک بہترین رمیڈی ہے آپ لوگ کے لیے اگر اس رمیڈی کو نہیں اپنائیں گے تو شریک حیات کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے پیار محبت کرنے والے لوگ اس ویک کو انجوائے کریں گے آپ لوگ کے لیے ویک بہت زیادہ اچھا ہے فیملی کی سپورٹ رہے گی فیملی کا تعاون رہے گا لیکن فنینچلی معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کا جو منٹل سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب رہے گا لیکن کسی کے اوپر بھی اعتبار اور ٹرسٹ جو ہے بغیر سوچے سمجھے مت کیجئے گا دھوکہ چیٹنگ فراڈ کا بھی اشارہ ملتا ہے ستاروں کی روشنی میں اس ویک میں اگر آپ کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کی 23 جون سے لے کر 29 جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فراس صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے جناب اکثر اور میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ذہن مطمئن نہیں ہوتا ذہن کے اندر کچھ اتنی زیادہ پختگی نہیں ہوتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چیزوں کو فیل کرنا اس کو لے کر سنجیدہ ہو جانا دوسروں کے ساتھ بگاڑ لینا اور کچھ ایسے عمال کر جانا کہ جس میں آپ کے تعلقات آپ کے ریلیشنز آپ کے دوست احباب آپ سے خفا ہو جائیں اور ناراض ہو جائیں ساری چیزیں قابل قبول ہیں لیکن یہ چیز بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ انسان خود کی کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے ساتھ تعلق خراب کر لے انسان زندگی میں ساری چیزیں بنا سکتا ہے لیکن تعلق ریلیشن دوست احباب یہ ایسی چیزیں ہیں جو بار بار نہیں ملتی آپ اگر اپنی ماضی کی زندگی کو دوڑائیں تو بچپن سے لے کے جوانی تک یا بڑھاپے تک آپ کی زندگی میں کتنے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ چند ایسی یادیں رہ جاتی ہیں جو آپ نے اچھی گزاری ہوتی ہیں یہ ہفتہ برج سرطان والوں کے لیے ایک انجانی سی پریشانی لے کر آ رہا ہے کہ ذہن کے اندر کچھ ایسے اختلافات رنجشیں میں اگر اس کو مزید سمپلیفائے کروں ایک ورڈ سے کہ ایسی انجانی پریشانی کہ کچھ نہیں ہو کر بھی کسی چیز کو محسوس کرنا کسی چیز کو اپنے ساتھ محسوس کرنا اور اس خپت میں مبتلا ہو جانا کہ پتہ نہیں کسی نے ہم پہ جادو کر دی ہے کوئی ہمارے پہ سایا ہو گیا ہے یا کسی نے ہمارے پہ کوئی تاویز دھاگے کر دی ہیں ایسا قطر نہیں ہے اس ویک میں چونکہ ایریز والوں کا جو لارڈ پلانٹ ہے مون وہ موجود ہے آٹھویں گھر میں اور آٹھویں گھر اگر ہم دیکھیں اس کا تعلق ہوتا ہے انجانی پریشانیاں ایسی پریشانیاں جن کا آپ کی زندگی سے نہ تو کوئی تعلق ہوتا ہے نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے اور اس پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ اپنی زندگی کے امپورٹن کاموں کو اس طرح سے وقت نہیں دے پاتے وقت کا زیا ہونے کا بھی اندیشہ ہے اس ویک میں تو اگر آپ اس قسم کے کوئی بھی سمٹمز فیل کرتے ہیں تو فوری طور پر کسی بھی اچھے اسٹرولیجر سے کنسلل کریں اور اس کی ریمیڈیز کروانے کی کوشش کریں اگر کوئی اچھا اسٹرولیجر آپ کی استطاعت میں نہیں ہے آپ نہیں جانتے یا بہت سارے ایسے اسٹرولیجرز ہیں جن کے پاس جانا مناسب نہیں لگتا تو میں ایک چھوٹی سی ریمیڈی بتا دیتا ہوں کہ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے اس ہفتے میں اور بلکہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تھوڑا سننے میں حیران کن لگے گا کہ آپ اگر بزار سے کفن پرچیز کریں اور کوئی چارٹی ہوم ہے جیسے ایدی والے ہیں چیپا والے ہیں اور بھی بہت سارے فلائی ادارے ہیں یہ تو دو مین کامن نام ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے نام سے وہاں پہ اس کو ڈینیٹ کریں ان لوگوں کو اس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ روحانی طور کے اوپر آپ کے اوپر اگر کوئی نظر بد بھی ہے کوئی بندج ہے کوئی صفلی عمال ہے کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں یا کوئی رکافتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی دور ہو جائیں گی یہ ہفتہ تھوڑا سا اہدات اس لئے بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ حادثات کا بھی اندیشہ ہے اپنا صدقہ لازمی آپ نے اس ویک میں دینا ہے جب بھی گھر سے نکلیں آیت القرصی درود پاک اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حافظو اس کو اپنی زبان پر لازمی رکھیں اس کو لا شہوری طور کے اوپر بھی پڑھتے رہیں اس کو اتنا زیادہ پڑھیں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں تو بیک اینڈ میں آپ کے دماغ پر یہ چلتا رہے یہ لازمی اس ویک میں کرنا ہے چونکہ کینسیرینز کے لئے یہ ہفتہ بہت زیادہ احتیاط طلب ہے شریع کے آیات کے ساتھ آپ لوگ کے تعلقات اس ویک میں اچھے رہیں گے اور وہ ایک واحد ہستی ہیں ہزبن ہیں یا وائف ہیں کہ آپ کے مائن میں کوئی بھی ایسی چیز چل رہی ہے بجائے اس کے کہ آپ مختلف لوگوں میں اپنے غم کو دور کرنے کے لئے اس چیز کو تلاش کریں جو آپ کو نہیں مل رہی بہتر ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بات کریں اپنی راز کی باتیں کچھ ایسی باتیں جو آپ نے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کی یہ مت سوچئے گا کہ بعد میں کوئی پٹائی ہو جائے یا ڈان پڑے ایسا مت سوچئے گا کیونکہ آپ کے لائف پارٹنر کے سٹارز بلکل یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گی اور اگر آپ کے دل اور دماغ میں کوئی بھی ایسی چیز یا الجن جو آپ کو تنگ کر رہی ہے وہ دور کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے یہ تو جناب امپورٹنٹ چیز ہو گئی کہ میں نے بہت زیادہ آپ لوگ کو ڈراؤ دیا میرا بالکل بھی قطن مقصد نہیں تھا کہ میں آپ لوگ کو ڈراؤں لیکن یہ کچھ احتیاطی تدابیریں ہیں احتیاط ہیں جو انسان اگر کرے تو اس کے لئے بہتر ہے یہی ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے جو نیگٹیف پہلوں ہیں جو سیفٹی پرکوشنز ہیں وہ انسان کو ضرور کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری زبدس چیز دیا کہ انسان کوئی بھی عمل کرے آپ کو نیگٹیف تھارٹس نہیں بھی آتے تو آپ اپنا صدقہ ضرور دیں کیونکہ ہر انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کا صدقہ ضرور نگالہ کرے اس کے ساتھ ساتھ جناب ہو کہا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ آپ اگر جاب تلاش کر رہے ہیں نئی جاب دھون رہے ہیں اس میں فائدہ پینفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جب تک آپ کے وہ معاملات حل نہیں ہو جائیں گے جاب سے ریلیٹڈ تب تک یہ ذہنی دباؤ پریشانی میں بھی اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے معاملات آپ کو کسی الجن میں مبتلا کریں اس کے ساتھ ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق ختم کرنا ہے یا جوڑنا ہے سپیشلی جن کے ساتھ ختم کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بلکل کلیسٹل کلیر رکھ کے آپ نے ختم کرنا ہے ورنہ تنقید سننی پڑے گی یا کوئی الیگیشن لگ سکتا ہے کوئی کرپشن کا الزام لگ سکتا ہے یا آپ کا نام استعمال کر کے کوئی اور شخص بھی آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے ریگلر روٹین میں اگر ڈاکٹرس کے ساتھ آپ کا چیک اپ ہوتا ہے ضرور کروائیے گا صحت آپ کی الحمدللہ اس ویک میں اچھی نظر آ رہی ہے صرف مائنڈ جو ہے وہ ایک انجانی سی بیماری میں مبتلا نظر آ رہے ہیں سنجیدگی بہت زیادہ رہے گی آپ کے مزاج میں اور اگر آپ نے کسی کا کوئی کرز دینا ہے وہ اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ کرز اتارنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا کہ سٹوڈنٹس کا جو توجہ ہے تعلیم کو بہتر کرنے میں تعلیمی اعتبار سے اپنی قابلیت کو بہتر کرنے میں اس سے ریلیٹڈ جو لوگ جڑے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے اگر زندگی میں کسی بھی چیز کا ڈسیجن نہیں لیا تو کسی ایک نتیجے پہ یا کسی ایک فائنل ڈسیجن کے اوپر ضرور اس ویک کے انڈ تک آپ پہنچیں گے خاص طور پر ستائیس اور اٹھائیس یہ دو دن ایسے ہیں کہ آپ کسی ایک ڈسیجن کے اوپر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں آپ لوگوں نے اگر کوئی صدقہ دینا ہے تو سفید رنگ کی چیزوں کا لازمی دینا ہے میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں چونکہ آپ لوگ کے اس ویکے سٹاس تھوڑا سا مجھے تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات جس طرح سے چل رہے تھے اسی طرح سے چلتے رہیں گے اس میں کوئی بہت زیادہ بہتری یا اس میں کوئی خرابی جو ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات وہ بھی الحمدللہ اچھے رہیں گے والدین کی دعائیں اگر آپ سمیٹیں تو اس سے بھی بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہو سکتے ہیں بزنس اور کاروبار کرنے والے افراد اپنے کاروبار پہ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کا کاروبار پہلی کی نسبت بہتر ہو سکتا ہے لیکن اختیارات اپنے کنٹرول میں رکھنے اگر آپ نے اختیارات دوسروں کو دے دیئے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں یا جو آپ کی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ اگر آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ دوسرے آپ کے کام کو خراب کر سکتے ہیں ایون آپ کہ گھر کی اگر ذمہ داریاں ہیں خاص طور پر خواتین آپ اگر ذمہ داریاں اپنے بچوں پر ڈال دیتی ہیں تو بچے اس طرح سے اس کو نہیں نبھا پائیں گے جس طرح سے ان کو نبھانا چاہیے آپ کو ہر چیز کے اوپر چیکنڈ بیلنس رکھنا پڑے گا عشق محبت پیار میں گرفتار لوگوں کے لیے احتیاط کا ہفتہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام لگ سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو پشبانی ہو آپ کے فیملی کا نام جو ہے وہ خراب ہو تو کسی بدنامی سے بچنے سے بہتر ہے کہ عشق محبت میں مبتلا ہے تو اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں بہتر وقت کا انتظار کریں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی کہ 23 زیون سے لے کر 29 زیون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رائے گا لیکن اس سے پہلے اہم اناؤنسمنٹ وہ یہ کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فراد صاحب کا ایک شیر ہے جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو ایک ہی ٹوی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے ناظرین ایک غزل ہے بڑی پرانی اکثر آپ لوگوں نے سنی ہوگی بلکہ بہت سارے لوگوں نے سنی ہے میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا اور وہ زبان زدہ عام بھی رہی بہت عرصہ ابھی بھی اکثر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سنتے ہیں اور وہ غزل کچھ یوں ہے اب غزل ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا چونکہ شعر و شاعری میں ابھی سٹوڈنٹ ہوں اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا وہ یہ تھا کہ میں کپڑے بدل کے جاؤں کہاں میں بال بناوں کس کے لیے تو برجے اسد والے جو ہیں اس ویک میں بلکل اس شاعری کے اوپر پورا بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوبصورت کپڑے پہنیں گے اپنے رکھ رکھاؤ کا خیال رکھیں گے بار بار بال منائیں گے کپڑے تبدیل کریں گے لیکن پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جانا کہاں کرنا کیا ہے تو یہ ہفتہ آپ لوگ کا ایک تو رومانٹک بھی گزرے گا اور رومانس صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کسی کے پیار میں یا عشق میں گرفتار ہیں اور وہ رومانس کرنے کتن ایسی بات نہیں رومانس انسان کو اپنے والدین سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کر کے انسان کو جس چیز سے آپ کو خوشی ملے میری نظر میں وہ رومانس ہے آپ کو اگر نماز پڑھ کے دلی سکون خوشی ملتی ہے یہ وہ رومانس ہے جو اللہ کی ذات سے آپ لوگ کرتے ہیں آپ کو قدرتی مناظر دیکھنا پسند ہے تو یہ وہ رومانس ہے کہ آپ اللہ کی اس چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو دلی سکون اور دلی راحت ملتی ہے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے یہ آپ کا رومانس ہے آپ کی علمی قابلیت کے ساتھ آپ کی ذہنی پختگی کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں یہ بھی ایک رومانس ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ہر اس نشیب و فراس سے گزار کر ان کے لیے سہولت فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دکھ تکلیف غم ہم نے زندگی میں دیکھیں وہ اٹلیس ہمارے بچے نہ دیکھ سکیں لیکن جو ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کے ترون کو ملنا ضرور ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت سارے لوگوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے یہ بھی ایک رومانس ہے تو کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جن کو کھانے پینے سے رومانس ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کھانے پینے کی پسند ہوتی ہے تو جناب اگر مجھے کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں آپ لوگ تو آپ مجھے کہیں پہ ڈینر یا لنچ پہ بھی انوائٹ کر سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی تو برج اصد والے جو لوگ ہیں آپ لوگ کا یہ ویک اگر میں دیکھوں آپ کسی بھی فیلڈ سے بابستہ ہیں آپ کی ایک چھوٹی ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کھیل سے تعلق ہے سپورٹس کے ساتھ تعلق ہے آپ کام کرتے ہیں جاب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اپنے گھروں پہ توجہ دیتی ہیں قواتین یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ اپنے کام کو انجوائے بھی کریں گے اور اس کے اندر نئی سے نئی جدد انویشن اس کو بہتر انداز میں کرنا کس طرح سے چیزوں کو ایکسپلور کیا جائے دنیا میں کیا نئی ٹکنالوجی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی ہے تو آپ کو اپنی گاڑی اس سے بھی محبت ہو جائے گی کہ بار بار آپ کا دل کرے گا کہ آپ اپنی گاڑی صاف کریں خواتین جو ہیں ان کا دل کرے گا کہ وہ نیل پالش لگائیں بیوٹی پالر جائیں نئے کپڑے بنائیں تو یہ ہفتہ چونکہ عید تو گزر چکی ہے لیکن اس کے باوجود گرمی بھی بہت زیادہ ہے پھر بھی آپ کے اندر آپ کی جو روح ہے وہ اس ہفتے میں بہت زیادہ فریش نظر آ رہی ہے جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں آپ کے شریک حیات آپ کے فیملی میمبرز آپ کے بہن بھائی آپ کے عزیز و اکارب آپ کے دوست حباب ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ مکمل طور کے اوپر ایکولی ان کو ٹائم بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی خواہشات کا بھی احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی اپنی ذات سے جوڑی چیزیں جس میں شاپنگ کے معاملات خرچہ ضرورت سے زیادہ کریں گے بلکل بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں یا پیچھے سیونگ میں کچھ نہیں بچا یہ ہفتہ اخراجات آپ ضرورت سے زیادہ کر سکتے ہیں تو احتیاط کیجئے گا کہ برے وقتوں کے لیے ضرور پیسے کو بچا کر رکھیں کبھی بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی ایسا نہ کرے پھر اس کے ساتھ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بزنس کانٹریک ہے کوئی لیگل ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیگل ایگریمنٹ بھی بخوشی اور بخوبی جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں سب سے اہم بات جو اس ویک میں وہ تعلق ہزبن وائف کا جو ختم ہو چکا تھا یا ڈائیووز ہو چکی ہے الیدگی ہو چکی ہے دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو اس ویک میں آپ اگر دوبارہ ایک دوسرے سے رجوع کرنا چاہیں ملنا چاہیں یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا آمنہ سامنا اس ویک میں ہو سکتا ہے اور ایک اچھے محول میں ہوگا کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دل کی جو ناراضگی ہے یا جو خفگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر نہیں آرے بلکہ کسی اچھے انداز میں کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ کا اپنا مزاج فاتحانہ رہے گا کوئی بھی چیز آپ کو اگر ڈسارٹ کرتی بھی ہے آپ اس کو اس ویک میں اگنور کر دیں گے کیونکہ آپ نے اس ویک میں یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اپنے دل پہ نہ لینا ہے نہ حابی کرنا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے اور وہ چیز یہ چونکہ آپ سب کے ساتھ مکمل ان کی خوشات کا اخترام تو کرتے ہیں لیکن جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ کچھ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں کہ گھر کے اندر رہنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ ہم بلا وجہ کی ڈیمانڈز جو ہمیں ملتی رہتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم زیادہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزاریں بزنس کاروبار کرنے والی لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا بزنس میں آپ کو بینفیڈ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں چاہے وہ دوستوں میں ہیں چاہے بہن بائیوں میں ہیں یا آپ کے فیملی میں ہیں ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ کوئی ایسی اہم چیز جو آپ کو زندگی میں آگے بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے کیا ان کا کالیبر اس طرح کا ہے کیا ان کی سوچ اس طرح کی ہے کہ وہ آپ کو بہتر مشورات دے اگر نہیں ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کھل کر اوپنلی ان کے ساتھ ڈسکس کریں کامیابیاں اس ویک میں آپ کو ملیں گی لیکن تھوڑا سا تحقیر کا شکار ہو سکتی ہے فرنچلی جیسے میں نے بتایا کہ اخراجات بڑھیں گے لیکن انکم جو ہے آمدن جو ہے اس میں ذرا تھوڑی سی کمی واقعہ ہوگی پیار محبت عشق میں مبتلا اور گرفتار لوگ آپ لوگ کے لیے بھی ہفتہ بہتر ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی اس پورے کے پورے ویک میں جن بچے بچیوں کے بھی تک شادی نہیں ہوئی آپ لوگ کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا اور بہتر رہے گا صحت پہ ذرا تھوڑی سی توجہ دینی ہے اور صحت کے کون سے معاملات آپ کو خراب کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے سٹمک میدے کی پرابلم بڑی آنت کی پرابلم یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہے تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سمبلہ وگوکی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سمبلہ وگوکی کے 23 زیون سے لے کر 29 زیون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے اہم اعلان میں کرتا ہے چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فرا صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دیے جائیں گے ناظرین ایک گھر کے اندر دو بچے رہتے تھے اور والد نے بڑی کوشش کی کہ اپنے بچوں کو زندگی کی ہر وہ سہولت فراہم کر سکے جو وہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازہ ہوا تھا اور والدین نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی جو تربیت ہے اس میں کوئی کمی اے رہ جائے لیکن ایک چھت کے نیچے ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک سوچ کے لوگ یا افراد نہیں رہتے ایوان آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں آپ کا جو میزاج ہے وہ آپ کے والدین سے نہیں ملتا ہوگا بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ ان کی وجہ سے نہیں کرتے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کی خواہش پر بھی کر جاتے ہیں اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایون ایک ہی روم میں اکثر آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی اور ان کی سوچ میں اختلافات ہوتے ہیں اگر دو بہنیں ایک روم میں رہتی ہیں ایک کو یہ اختلاف ہوتا ہے کہ دوسری میرے کمرے میں جو گند ہے وہ بہت زیادہ مچاتی ہے بہائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے ایک کو کھانے میں کچھ اور پسند ہے دوسرے کو کچھ اور پسند ہے اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ جب بھی بچے اپنے والدین سے کسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں وہ اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے دوسرے کو زیادہ پیار محبت شفقت دیا لیکن میری طرف آپ کی توجہ نہیں ہے کبھی بھی اس بات پہ لڑائی نہیں ہوتی بلکہ لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ دے دیا کیونکہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں مجھے کم دیا آپ میں اسے کم پیار کرتے ہیں تو یہ جو زیادہ دینا اور کم دینا اصل بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیشہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے تب ہوتے ہیں کہ جب کسی کو زیادہ ملے یا کسی کو کم ملے اگر کسی کو ایکولی بھی مل رہا ہو تو اس میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کو اچھے پیکٹ میں ملا مجھے برے پیکٹ میں ملا تو جناب کچھ یہی معاملات اس ہفتے بھی آپ لوگ کے ساتھ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جملے سننے کو مل سکتے ہیں اگر آپ والدین ہیں کہ آپ نے ہم پہ پروپر توجہ نہیں دی آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا اگر آپ والدین نہیں ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا احساس ہو سکتا ہے کہ میرے سے جو چھوٹے ہیں یا میرے سے جو کم عقل ہیں یا جو میرے سے کم قابلیت رکھتے ہیں ان کو تو چیزیں زیادہ مل رہی ہیں لیکن مجھے چیزیں تھوڑی مل رہی ہیں محنت میں زیادہ کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کو منتشر کریں گی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی قابلیت کو خراب کریں گی اگر اس ویک میں آپ کو اس قسم کی کوئی سوچ آتی ہے کہ دوسروں کو زیادہ ملتا ہے اور مجھے کم ملتا ہے تو جناب اس میں دوسروں کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کو اپنی تھوڑی سی قابلیت بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں پہ آپ کے مزاج کے اندر آپ کے موڑ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا کوئی نہ کوئی کمی ضرور موجود ہے جو ابھی تک آپ نے مکمل نہیں کی خاص طور پر جو بیس سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے اندر جذباتی پہلو بہت زیادہ رہے گا بے عدوی کر سکتے ہیں والدین سے ناراض ہو سکتے ہیں غصے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں بہن بھائی آپس میں لڑ سکتے ہیں جو تیس سال کی عمر تک کے لوگ ہیں خاص طور پر وہ بہن بھائی آپس میں برج سملہ والے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات آپ لوگ پیدا کر سکتے ہیں پھر جو فوٹی کی ایج پہ جا چکے ہیں آپ کی ہیلتھ کے ایشیوز ہو سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے معاملات اس کا دار و مدار کس چیز پہ ہیں بابا بلے شاہ کا ایک شعر بھی ہے ایک نکتے بچ گل مکدی اور وہ نکتہ کیا ہے انسان کا دماغ اس کی سوچ کہ آپ کی ساری کی ساری چیزیں آپ کے ذہن کے ساتھ جڑی ہیں جب تک آپ اپنے ذہن میں وہ جو ایک نکتہ ہے اس کو فل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات آپ کو بھیجین بھی کریں گے پریشان بھی کریں گے اس وجہ سے اس ہفتے میں آپ کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں قانونی مسائل اس کا شکار رہ سکتے ہیں کہ اختلافات اتنے بڑھ سکتے ہیں آپ کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ پہلے سے چل رہے تھے کہ وہ قانونی جنگ جو ہے وہ ایک بن جائے گی اور قانونی شکل اختیار کر جائیں گے آپ کے سرونٹس آپ کے ملازم ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کی کوئی چیز چوری ہو سکتی ہے آپ کے گھر میں کچھ چیز مسپلیس ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کے جو ملازمین ہیں ان کا نمائع رول ہو سکتا ہے خفیہ دشمن بغیر کسی وجہ کے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے جادو ٹونے کے اثرات جو ہیں یہ کافی زیادہ حاوی رہیں گے آپ کے اوپر اور ایک عجیب سی در خوف بے چینی کی کیفیت میں مبتلا رہیں گے اگر آپ کو شگر ہے بلڈ پیشر ہے کوئی بڑی آنٹ کی پرابلم ہے یا کوئی کیڈنی کی پرابلم ہے یہ تکالیف مزید بڑھ سکتی ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے یا ان تکالیفوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن اچھی چیزیں اس ویک میں کیا ہیں ضروری نہیں کہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اس ویک میں اچھی اور بہتر رہیں گی نمبر ون فانانچلی معاملات کہ آپ کو آپ کی سوچ سے ہٹ کر پیسہ زیادہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کا کوئی بزنس ہے کاروبار ہے اس میں آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو بینفٹ ملے گا اگر آپ خود کمائی نہیں کرتے اور کسی کے تھوڑا آپ کو پیسے ملتے ہیں جیسے والدہ ان بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں جو خواتین ہیں ان کے ہزبنڈ آپ کو مہینے کا خرچ دیتے ہیں تو اس ہفتے ذرا خرچ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ مل سکتا ہے یا آپ کو کہیں سے بھی کوئی مالی امداد یا مدد جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ فانانچلی طور پر یہ ہفتہ آپ لوگ کا بہت زیادہ اچھا رہے گا ذہن جتنا مرضی منتشر رہے جتنا مرضی درخوف میں مبتلا رہے ہیں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ الحمدللہ کامیابیوں کے ساتھ وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی کہ کامیابی اس ویک میں آپ کو لازمی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن جس چیز کی آپ خواہش کریں گے جس چیز کے پیچھے زیادہ بھانگیں گے وہ تاخیر کا شکار رہے گی اور جن چیزوں کو آپ اگنور کر دیں گے کہ ہمیں اس کے پیچھے زیادہ نہیں توجہ دینی وہ کام آپ کے ہوتے چلے جائیں گے تو اس سے اس چیز کو ہم آخذ کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو شدت کے ساتھ چاہنا وہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے اور اپنے کاموں کو جس طرح سے آٹو پہ چل رہے ہیں اس طرح ہونے دیں تو اس ویک میں بلکل آپ کو ملتی رہیں گی ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا رہے گا آپس میں کوئی اختلافات ہیں تو وہ بھی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹورنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جو عزیز و اکارب ہیں رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے کچھ تنقیدی گفتگو سننے کو مل سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ اپنا مور خراب کریں یا ان سے چھپتے پھریں تو بہتر ہے کہ اپنے کاموں میں مصروف رہیں یہی ایک بہترین حل ہے آپ کی ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھتا چلوں کہ اگر کسی کے ساتھ ماضی میں کوئی اختلافات تھے وہ اختلافات بھی ختم کرنے کا موقع آپ لوگوں کو ملے گا دوستوں سے ذرا تھوڑا سا اختلاف کیجئے گا کہ دوستوں کی طرف سے وقت کا زیاب پیسے کا زیاب مس انڈرسٹیننگ دھوکہ چیٹنگ فراڈ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ رہیں گے جن لوگ کو ابھی تک جاب نہیں ملی اس ویک میں آپ لوگ کے لیے آسانیاں رہیں گی آفس میں اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی ترقی ہو پروموشن ہو اس سے امید جوڑ لینا آپ بالکل جوڑ سکتے ہیں کہ اس کے کافی زیادہ برائٹ چانسز بھی آنے والے دنوں میں نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اس صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو پرندوں کو زیادہ سے زیادہ باجرہ ان کی خدمت کریں پرندوں کو خوراک ڈالیں یہ آپ کا بہترین صدقہ رہے گا اس ویک میں یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی تیز یون سے لے کر انتیز یون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فراہ صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے تو جناب بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی ایک شخص میرے پاس آیا اس نے اپنا زائچہ بنوایا اور زائچہ بنانے کے بعد اس نے مجھے یہ کہا کہ زجانی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں بہتری مجھے کامیابی ملتی ہے اور میں نے جس کام کو بھی شروع کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد بھی کی لیکن پھر بھی اس کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کام سے میں مطمئن نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے ایسا کیا کیا جائے تو میں نے جب اس کا زائچہ بنایا تو اس زائچہ کے مطابق میں نے یہ دیکھا کہ اس کے زائچہ میں جو مشتری تھا جوپیٹر جو ہے جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے کہ انسان کبھی بھی زندگی کو اکیلہ تن تنہا نہیں گزار سکتا نہ ہی ہم تو بابا آدم کے زمانے میں موجود ہیں کہ ہم نے اکیلے زندگی گزار نہیں ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کے سہارے کی ساتھ کی ضرورت ضرور رہتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صدقہ بھی کرتے ہیں وظائف بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے یا والا علم اللہ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے کہ کہاں پہ کیا گڑ بڑ ہے تو اس کے لیے ایک میں نے ریمیڈی تجویز کی اور وہ ریمیڈی یہ تھی کہ اس کی فیملی میں کچھ ایسی بچیاں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی اور شادی کے بعد ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ جہیز دے سکیں تو ایک چھوٹا سا میں نے اس کو عمل بتایا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی فیملی میں خاص طور پر جو بچیاں ہیں جن کی شادی ہونے والی آپ حضب توفیق ان کو جو بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو دیں چاہے آپ ان کو سلائی کی مشہین لے دیں آپ ان کو کوئی بوشنگ مشہین لے دیں یا جو بھی ان کے ضرورت کی چیزیں ہیں حضب توفیق آپ انہیں کیش دے دیں تو اس شخص نے جب اس سلسلے کا آغاز کیا تو یقین کریں کہ اس وقت وہ ایک پروپر انجیو کے طور پر کام کر رہا ہے اور پوری پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ اتنے زیادہ امیر نہیں ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کی جہاں پہ بھی ہلپ ہوتی ہے وہاں پہ کرتا ہے اور اللہ نے اس کے کام میں اتنی برکر ڈال دی کہ اب بھی وہ شخص اس کام کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور اس کی کمینی ہو اور اب اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے معاملات میں یا کسی دوسری ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوال ورکے بلکہ اس کا ایک جنون اور پیشن بن گیا کہ میں نے اس قسم کے لوگ تلاش کرنے ہیں اور ان کی مالی مدد کرنی ہے تاکہ وہ بچے بچیاں جو اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ اور بینفٹ ہو تو اس کا بتانے کا مقصد یہ چھوٹے سے واقعہ تھا کہ آپ اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن اس کے بعد اب آپ کو ایک نیا سٹارٹ چاہیے نئی زندگی گزارنے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ جب کمی محسوس کرتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کریں جنہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہو یہ سب سے بہترین ریمیڈی ہے اور یہ آپ کو بالکل اسی طرح فریش اور چاکوچوبند رکھتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نوجوان ہیں اور آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے لبراز والوں کے لیے کہ یہ ہفتہ لبراز والے صدقہ خیرات روحانی معاملات روحانی محافل میں شرکت مزارات پہ شرکت جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاؤں کے اندر موجود لوگوں کی خدمت کرنا فلاح و بہبود کے کام کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو کسی سگنل پہ کھڑے ہوئے شخص کی اتنی زیادہ مدد کر دیں گے کہ اس سے آپ کو دلی سکون اور راحت مل سکتی ہے اس ویک کا اگر آغاز آپ اس عمل سے کریں تو یہ پورا کا پورا ویک آپ لوگ کے لیے بہت اچھا گزر سکتا ہے کیونکہ اس ویک میں جتنے زیادہ آپ روحانی معاملات کو اپنے سے جوڑ کے رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو دلی سکون ملے گا نئی زندگی کو شروع کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کے اندر ایک جدت جذبہ اور حمد جو ہے وہ کافی زیادہ نمائع رہے گی پھر وہ لوگ جن کو مخفی علوم سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے آپ کو اس ویک میں مخفی علوم بھی پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے علوم جو زندگی میں کبھی آپ نے نہ پڑھے نہ چھیڑا نہ ان کا ذکر کبھی کسی سے کیا بلکہ دوسرے جب اس کا ذکر شروع کرتے تھے تو آپ اٹھ کے بھاگ جاتے تھے تو آپ کا زیادہ تر لگاؤ اپنے مذہب کی طرف جاتا ہوا اس ویک میں نظر آ رہے ہیں ذہنی قابلیت سے سکون ملتا ہے تو اس ویک میں موسیقی بھی آپ بہت زیادہ سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محبت پیار کے معاملات آپ کو راحت فرہم کر سکتے ہیں آپ کے عشق محبت کے معاملات جو ہیں وہ اس ویک میں اچھے رہیں گے کوئی ایسا تعلق جو غیر رسمی ہے غیر شریح ہے یا غیر محرم کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا بدنامی کا اندیشہ ہے اور یہ بدنامی پھر ساری زندگی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی کہ آپ کے ذہن سے یہ چیز نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بیرون ملک جن لوگوں کے بزنسز ہیں کاروبار ہیں اس میں اگر آپ کو کانٹرک کرتے ہیں تو اس میں آسانیاں رہیں گی اور دوستوں کے جو دشمن ہیں کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ سارا دن اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے جو خفیہ دشمن ہیں یا حسدین ہیں وہ جب ان کو تنگ کریں گے تو آپ بھی ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو یہ آپ تلقین کیجئے گا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو اس کو اوائیڈ کریں کیونکہ وہ سٹیٹ ہوئے آپ کی ذات کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں سورننٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ تعلیمی قابلیت پہلی کی نظبت اچھی رہے گی ایون آپ اپنی جو فنی صلاحیتیں ہیں لوگوں کے ساتھ ملنا تعلق میں رہنا اپنی تعلیمی اعتبار سے چیزوں کو بہتر کرنا وہ اس ویک میں آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر والدین جو ہیں اگر آپ کا کوئی بچہ کسی بیماری میں مبتلا تھا تو اس کی صحت جو ہے وہ پہلے کی نظبت اچھی رہے گی دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن مقابل بازی کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر پروف کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو اگر آپ بہتر پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس سے آپ کی اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گی اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ کو کمپٹیشن کرتے ہیں یا مقابل بازی کرتے ہیں چاہے وہ گھروں میں ہیں چاہے وہ آفیسز میں ہیں چاہے وہ تعلیم کے اندر ہیں یا عام روز مرہ زندگی میں آپ دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر ایک گھر میں کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو دوسرا اس کا جو رشتہ دار ہے اس کی کوشش ہوتی کہ میں بہت سے بھی زیادہ اچھی گاڑی ہوں یہ ضرور کریں لیکن جائز چیزوں کے اوپر مقابل بازی کریں اور حضب توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا دیتا ہے اپنی توفیقات سے بڑھ کے اپنے اخراجات بڑھا لینا یہ آپ کو کسی نقصان میں مبتلہ کر دے گا یہ میں اسی لئے بتا رہوں چونکہ مارس کی پوزیشن اس ویک میں بہت زیادہ خراب ہے جس کا تعلق آپ کے فنانچلی معاملات کے ساتھ ہے تو فنانچلی معاملات اس ویک میں آپ کے ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہے اخراجات بڑھ سکتے ہیں جس وجہ سے آپ لوگ کی ذہنی قیفیت ناومیدی کی طرف جا سکتی ہے پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے آپ دوسروں پہ غصہ بھی کریں گے لڑتے جھگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ شروع میں میں نے آغاز جو کیا تھا روحانی معاملات کا کہ اس طرف اگر آپ کی توجہ رہے گی تو بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں اختیارات میں آپ کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن لوگ کی ابھی تک جابز نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے ابھی تھوڑی سی تاخیر ہے بلکہ وہ لوگ جو آلڑی نوکریاں کر رہے ہیں ملازم پیشہ ہیں آپ بھی جناب اپنی نوکری پہ ذرا توجہ دیجئے گا کہ نوکری سے خدا نہ خواستہ برخواست ہو سکتے ہیں اور جو لوگ برخواست ہو چکے تھے ان لوگوں کے لیے سٹاس کی پوزیشن اچھی ہے کہ آپ واپس اپنی نوکری پہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ کے اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی کہ 23 جون سے لے کر 29 جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فراز صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے آپ کو دو خوبصورت سرنگینوں کے تحفیق دیے جائیں گے برجہ اکرب سکورپیو والے افراد اس ویک میں تھوڑا سا ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہیں گے غصہ آ سکتا ہے اگر آپ کو بلڈ پیشر کی شکایت ہے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے پانی کا استعمال یہ آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہے اگر آپ پانی پیتے ہیں تو بھی بہتر ہے اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی سمندر موجود ہے کوئی لیک ہے کوئی جھیل ہے کوئی ایسا مقام جہاں پہ پانی ہے چلتا ہوا پانی کھڑا پانی تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جانا آپ کو ذہنی سکون اور ذہنی راحت دے سکتا ہے کیونکہ اس ویک میں اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کیا تو بلڈ پیشر بڑھنے کی وجہ سے کچھ صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں جس کے اندر میں دیکھوں کہ بلڈ پیشر اگر شوٹ کرتا ہے تو خدا نہ خواستہ آنکھوں کی بیماری اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں کینٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے سٹمک آپ کا اس ویک میں خراب رہے گا کانسٹیپیشن کی شکایت رہے گی اور اس کے علاوہ جن لوگ کو پائلز کی یا فشر کی پرابلم ہے وہ پرابلم دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے تو یہ ہفتہ سکورپینز نے بہت زیادہ محتاط رہ کے گزارنا ہے کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے سے پہلے مشاورت ضرور کر لیجے گا اچھے دوستوں سے مشاورت کر لیجے گا اچھے ایڈوائزز سے مشاورت کریں اپنی شریک حیات سے مشاورت کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویک میں آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے باعث اراحت ثابت ہوگا آپ کو بہت سارے معاملات میں بہت ساری الجنوں میں اگر آپ مبتلا ہیں اس سے نکالنے میں مددگار رہے گا آپ کو اچھے مشورے دے سکتا ہے اور اگر آپ اپنے لائف پارٹنر پہ اس ویک میں پورا کا پورا ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ کو جو بھی مشورہ ملے گا اس میں کوئی نیگٹیف پہلو موجود نہیں ہوگا یہی حال بزنس پارٹنر کے ساتھ ہے کہ آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے یا تو وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوگا آپ کو نیا معاہدہ نیا کانٹریک کو بزنس کے حوالے سے معاملات بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ کام کو بہتر کرنے کے لیے مشاورت اس ویک میں آپ کو فائدہ دے گی اگر اپنی من مانی کریں گے اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کریں گے جو کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسکورپینز کا اس ویک میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آپ لوگ کی کافی زیادہ متاثر ہیں اپنی طرف سے آپ چیزیں ٹھیک کریں گے لیکن بظاہر دنیا کے لیے وہ معاملات اور چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو اپنی کچھ دنوں کے لیے جو اختیارات ہیں فیصلے کی جو قوت ہے اس کو دوسروں پہ منتقل کر دینا یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں جو اس ویک میں آپ کو ملتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کے خاص طور پر اگر کوئی کرائے دار ہیں کچھ چیز آپ نے رنڈ کی ہے ان سے آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے خفیہ زندگی اگر کوئی گزار رہے ہیں کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے اس میں آسانی رہے گی وہاں سے ذہنی سکون ملے گا دلی راحت ملے گی کوئی ایسے معاملات جو آپ کے فیملی کو آپ کے گھر والوں کو نہیں معلوم اور آپ وہ انجام دیتے ہیں ان سے چھپ کر تو اس میں آسانیہ رہیں گی بلکہ فائدہ اور بینفٹ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ماضی میں کیے گئے عمال آپ کو مزید ذہنی سکون دے سکتے ہیں صرف ان ماضی کے عمالوں کو آپ نے سوچنا یا ذہنی سکون جو ہے وہ حاصل نہیں کرنا اس سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے والدین کے ساتھ تعلق کافی حد تک بہتر رہیں گے بلکہ والدہ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں اگر آپ کی کمیونکیشن ہوتی ہے ان سے آپ ملتے ہیں اور بینفٹ بھی رہے گا گھر میں خوشیاں ملیں گی گھرے لو جو فیملی میمبرز ہیں ان کی سپورٹ رہے گی ان کا آپ کو ساتھ رہے گا اگر آپ کی ذات کے اوپر کوئی ایسے ماضی میں الیکیشنز لگ چکے تھے جو غلط قسم کے تھے ان کو ختم کرنے کا موقع اس ویک میں ملے گا جادات پراپٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں چاہے پینسل جو ہے وہ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیل کرنے سے بھی آپ کو اس ویک میں فائدہ ملے گا یہ ہفتہ چیزوں کو بیچنے کے لیے بہتر ہے بلکہ خریدنے کے لیے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے چیسٹ انفیکشن میں یا چھاتی کے انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں تھنڈے پانی سے پرہیز کریں خاص طور پر خواتین جو ہیں آپ کو چھاتی کا کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اگر آپ کو گھومنا پھرنا بہت زیادہ پسند ہے تو بلکل بھی دیر مت کریں فوری طور پر اپنے گھر سے نکلیں اور جتنا زیادہ سیر و تفریح کریں گے سفر کریں گے اس سے آپ کے بہت سارے معاملات اچھے و بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے فنانچلی طور کے اوپر بینیفٹ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فنانچلی طور پر اس ہفتے میں کافی زیادہ سٹرانگ رہیں گے لیکن جن کے بزنسز اور کاروبار ہیں کاروباری افراد کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے کہ آپ کو کاروبار میں کچھ جگہ پہ نقصان ہونے کا اندیشہ مجھے نظر آ رہا ہے سٹارز کی روشنی میں تو بغیر سوچے سمجھے بغیر مشاورت کے کہیں پہ بھی انویسٹ نہیں کرنا آپ کے جو خفیہ دشمن اور حاسدین ہیں ان کی یہ پوری خوشش ہوگی کہ آپ کو ڈی ٹریک کریں اور آپ کسی غلط جگہ پہ پیسے انویسٹ کر کہ صرف کاروبار میں نہیں کسی بھی اور جگہ پہ کسی کو دے کے پھس سکتے ہیں کسی جگہ پہ خواتین جیسے کمیٹی ڈال لیتی ہیں آپ کی کمیٹی کے پیسے پھس سکتے ہیں آپ کی چیزیں گولڈ جولری زیور یہ چوری ہونے کا اندیشہ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت قدر بہتر رہیں گے بلکہ ان کے ساتھ رابطہ تعلق پہلے کی نسبت مزید مضبوط ہوگا اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا تھا ہزبنڈ وائف کی الہدگی ہو چکی ہے آپ واپس اگر اپنے نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہفتہ کافی زیادہ آسانیہ لے کر آ رہا ہے آپ لوگ کے لئے اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ دینا چاہے تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس ایجیٹریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس ایجیٹریس کی 23 جون سے لے کر 29 جون سے یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ احمد فراز صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا آپ کو ایکی ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دی جائیں گے دوستو میرے پاس ایک شخص آیا کہ شاید میرا یہ کام نہیں ہوگا آج سے کوئی 20 سال پہلے ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ کام کیا میں نے کوئی بسنس کیا میں نے کسی کی شادی کروائی یا کسی سے دوستی کی تو اس کے اندر مجھے کامیابی نہیں ملی تو اب مجھے 20 سال ہو گئے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ میرا کام نہیں ہوگا اور ہوتا یہ کہ پھر میں کچھ بھی نہیں کر پاتا تو ناظرین یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مولا علی علیہ السلام کا ایک کال ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ سوچتے رہو کہ نتیجہ کیا ہوگا اس کام کو کر جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ نتیجہ کیا ہے تو آپ اگر اپنی زندگی کو اپنی سوچ کے مطابق گزارتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جب تک آپ اس کو کر کے نہیں دیکھیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آگے کرنا کیا ہے یہ ہفتہ برج قوس والوں کے لیے اسی انجانے ڈر خوف کا اشارہ دیتا ہے کہ آپ اس خفت میں مبتلا رہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے تو شاید اس میں ہمیں فائدہ نہ ہو اس پورے ویک میں آپ چاہے اپنے گھر سے دفتر جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتے ہیں خواتین اکثر یہ سوچ کے ڈرتی ہیں کہ اگر میں آج کھانا بناوں گی تو پتہ نہیں میرے گھر والوں کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا اور یہی سوچ سوچ کے اپنا موڈ آف کر لیتی ہیں خاموش ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بات کچھ بھی نہیں تھی تو خیر میں اکثر مرد حضرات ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو اپریشیٹ ضرور کیا کریں وہ آپ کے بچوں کا آپ کے گھر والوں کا آپ کے ہر ایک اس سہولت کا رکھتی ہیں جو رکھنے کا حق ہے اگر کبھی کبار وہ غصے میں بھی آ جاتی ہیں یا کوئی ایسی بات کر جاتی ہیں تو اگر وہ آپ سے نہیں کریں گی تو اور کس سے کریں گی تو آپ آپس میں دوستی رکھا کریں اپنے تعلق کو ریلیشن کو بہتر رکھا کریں یہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس ویک میں ہزبن اور وائف کا ریلیشن کچھ اتنا زیادہ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے درمیان کچھ اقتلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ ریزن کچھ کیا ہوگی کچھ بھی نہیں بغیر کسی وجہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مو پھولا کے گھر میں گھومتے پھرتے رہیں گے یا ناراض ہو کے کہیں چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھیں اور کوئی بھی چیز دل میں رکھنا یا اس کو اپنے اندر رکھنا وہ شیطانی قوتوں کو جنم دیتی ہیں دنیا میں دو قوتیں کام کرنی ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نیگٹیو ہے پوزیٹیو اللہ کی ذات نیگٹیو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں تو یہ ہفتہ آپ لوگ کو ذہنی صلاحیت کے حوالے سے بھی اگر دیکھوں تو تھوڑا سا ویک رہے گا جس کی وجہ سے عجیب و غریب برے خیالات آ سکتے ہیں اس سے آپ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو سکتے ہیں اپنے کزن سے ناراض ہو سکتے ہیں عزیز و اکھارب سے ناراض ہو سکتے ہیں اپنے جو ہزبنڈ یا وائف ہیں ان سے ناراض ہو سکتے ہیں اگر ناراض نہیں ہوں گے تو خاموشی اختیار کر لیں گے بلکل گم سم کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیے جب بیٹے بھی ہیں تو بس ٹی وی کا چینل ہے اور ریموٹ آپ کے ہاتھ میں اور آپ چینل پہ چینل گمائی جا رہے ہیں تو یہ مت بھولیے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں منسلک ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے بلکل خاموش ہونا ہی کسی چیز کا جو حل ہے وہ نہیں ہے صحت خراب ہو سکتی ہے ہڈیوں کی بیماری آپ کے جسم میں درد رہے گا نیند ڈسٹرب ہوگی نیند بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ نیند پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں زیادہ سونے سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور دوسرے یہ موقع تلاش کریں گے کہ آپ کا موڈ خراب کریں اور آپ چاہے آفس میں ہیں چاہے اپنے بزنس پہ ہیں چاہے کاروبار کر رہے ہیں کہ دوسرے اس موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ آپ کو کوئی ایسی بات کریں جس سے آپ کا موڈ آف ہو تو یہ ساری باتیں اگر آپ سن رہے ہیں تو منٹلی طور پہ آپ نے تیار رہنا ہے کہ کسی کے ساتھ بغیر اختلاف کیے اپنا موڈ اچھا اور بہتر رکھیں تاکہ آپ کے دوسرے اور دیگر جو کام اور معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں کیونکہ حاسدین بہت زیادہ حاوی رہیں گے اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے جن لوگوں کو کسی کے ساتھ کو پیار ہے عشق ہے محبت ہے بسے تین تین چار چار نام ہے ہوتی ایک ہی چیز ہے تو آپ بھی تھوڑا سا اعتیاد کیجئے گا کہ یہ تعلق ختم ہونے کا اندیشہ ہے کہ غلط فہمی پیدا ہونے کی وجہ سے تعلق ختم ہو سکتا ہے جن بچے بچیوں کی شادیوں کی بات چی چل رہی ہے اور اس کو ایک سال سے زیادہ گزر چکا ہے یا منگنی ہو گئی ہے یا آپ کی بات چل رہی ہے اور ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہو چکا ہے رخصت ہی نہیں ہوئی تو آپ لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ اس ہفتے میں احتیاط کیجئے گا آپ کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے منگنی ٹوٹنے کا خطرہ ہے نکاح ختم ہونے کا خطرہ ہے اس ہفتے میں صدقہ ضرور اپنا دیجئے گا کس چیز کا صدقہ دینا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اہم چیز جو میں نے یہاں پہ کہنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سماجی سرکل ہے سوشل سرکل جو ہے اس کے اندر آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا سماجی سرکل سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر کچھ ایسی محافل میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے یا بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے یا سیکھنے کا موقع ملتا ہے پرانے وقتوں میں ہوتا یہ تھا آج سے چالیس پچاس سال پہلے کہ ہر شہروں میں کہیں نہ کہیں ٹی سٹالز ہوتے تھے یا کافی شاپس ہوتی تھیں پرانے زمانوں کی ٹی ہاؤس ہوتے تھے بڑے مشہور وہاں پہ لوگ جاتے تھے بیٹھتے تھے گفتگو کرتے تھے اخبار پڑھتے تھے نئینے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے تو اس سماجی سرکل کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بہت ساری گیدرنگز میں جاتے ہیں گیٹ ٹوگیزز میں جاتے ہیں سوشل ایکٹیوٹیز میں انوالو رہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سوشلائز کریں سماجی کریں لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں ان کے غم سنیں دوسروں کے غم سنیں گے تو آپ کو اپنا غم بھول جائے گا اور آپ کو اپنا غم بلکل معمولی لگے گا کہ ایک بلکل ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے کہ دنیا میں جتنے غم اور جتنی تکلیفیں ہیں دوسروں کے غم سمیٹھنے سے آپ کو اس ویک میں راحت بھی ملے گی کیونکہ یہ ہفتہ دوسروں کی خدمت کا ہفتہ ہے دوسروں کا خیال رکھنے کا ہفتہ ہے اولاد کی طرف سے کچھ پریشانیوں بے مطلع ہو سکتے ہیں اولاد نافرمان ہو سکتی ہے بے عدوی کر سکتی ہے تو موقع دیکھ کر ان کو ڈانٹیے گا یا ان کی اصلاح کیجئے گا اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے بچے اس طرف جا رہے ہیں تو بروقت اس پہ کنٹرول پا لینا ہی آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ بہت زیادہ ڈھیل دے دیں گے تو آپ کے بچے نافرمان ہو سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر بچوں کے جو دوست ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں موبائل پر کن کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور کن کے ساتھ تعلق میں ہیں اس ہفتے اگر آپ کو اس صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی کے تیسیون سے لے کر انتیسیون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ احمد فراز صاحب کا ایک شیئر اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اے کیو ٹی وی کی جانب سے اس کو دو خوبصورت سر نگینوں کے تفہ دیے جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کون تلاش کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو جناب برجے جدی والے کیپریکون والے لوگ معصوم لوگ بھولے لوگ دوسروں کی باتوں میں آنے والے لوگ دوسروں کا احساس رکھنے والے لوگ دوسروں کی ہمدردی سمیٹنے والے دوسروں کے کام آنے والے اور خاص طور پر برے وقتوں میں کام آنے والے اس ہفتے میں کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ کریں گے یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کریں گے اور یہ میں نے جتنی بھی پانچ باتیں گنوائی ہیں اس سے بلکل ہٹ کے بلکل اس کے بارکس اپنے آپ کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے اپنے خاندان سے دور اپنے فیملی میمبر سے دور اپنے گھر والوں سے دور اپنے بیوی بچوں سے دور اور کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں بھی ہیں آپ کی عمر چھوٹی ہے یا خاص طور پر والدین جن کے بچے کیپریکون ہیں وہ ضرور اپنے بچوں پر نظر رکھئے گا کہ کہیں وہ اکیلے یا تنہا تو نہیں رہنا شروع ہوگے اپنی ہی دنیا میں مگن رہنا شروع تو نہیں ہوگے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا کال ہے کہ جو شخص اپنے خاندان سے دور رہتا ہے تو وہ بلکل اسی طرح ہے کہ وہ بلاؤں میں گہرا رہتا ہے بلاؤں کا مطلب یہ ہے کہ ہوائی مخلوق بری قوتیں شیطانی قوتیں وسوسے پیدا کرنے والی قوتیں کہ آپ کے ذہن کو ذہنی استراب میں مبتلا کرنے والی قوتیں ذہنی دباؤں میں ذہنی ڈپریشن میں پیدا کرنے والی قوتیں وہ قوتیں جو آپ کے دشمنوں میں اضافہ کر سکتی ہیں آپ کے حاسدین میں اضافہ کر سکتی ہیں آپ کی بیچینی میں اضافہ کر سکتی ہیں آپ کی فرسٹیشن میں آپ کے اندر بیماریوں کو جنم دے سکتی ہیں کہ آپ کسی ایسی عادت میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی صحت اور آپ کی جسمانی آدات کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے بعد جب آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کے لیے وہ مشکل ہو جائے تو اس ہفتے کو اس لحاظ سے دیکھئے گا کہ کسی ایسی آدت میں یا کسی ایسی لطف میں مبتلا نہیں ہونا جو آگے چل کے آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جائے اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ ایسی عدویات کا بھی استعمال کرتے ہیں کچھ نشاور چیزیں بھی لیتے ہیں اپنے ذہنی سکون کو حاصل کرنے کے لیے لیکن بعد میں اس کے جو سائیڈ ایفیکس ہیں وہ انسان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ تباہ کن اور خطرناک حد تک ہوتے ہیں کہ پورے پورے گھر خاندان اس ایک شخص کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں میرا قطر مقصد آپ لوگ کو کوئی دھرانے کا کوئی دھمکانے کا نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ احتیاط کیجئے گا وہ آپ کے پیارے جو آپ کے صد منسلک ہیں ان کو اس ہفتے میں آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے چاہے وہ جو مرضی کریں جو مرضی آپ کو کہیں آپ کو اچھا کہیں برا کہیں لاکھ اختلاف کریں لیکن یہ وقتی اختلاف ہے اور آپ نے زندگی کو موقع نہیں دینا کہ اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گیپ اور دوری بڑھ جائے کچھ ایسی قوتیں بھی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گی جیسے جادو ٹونے ہیں صفلی عمال ہیں تعویز دھاگے ہیں آپ کے گھروں سے کوئی تعویز وغیرہ برامد ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا تو بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے معاملات کو اپنی حد تک رکھیں تو آپ کو فائدہ رہے گا فنانچلی طور پر یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہے فنانچل بینفٹ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اخراجات کے اندر بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اخراجات کے اوپر اس ہفتے میں کوئی کنٹرول نہیں رہے گا اگر آپ نے اخراجات پر کنٹرول نہ کیا تو یہ بھی سبب بن سکتا ہے آپ کو تنہائی کی طرف لے کے جانے کا یا اپنے گھر والوں سے دور ہونے کا آپ کے گھر والے اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے اور آپ ایک دم سے غصے میں ان کو رپلائے کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اگر میں نہیں کروں گا تو گھر کا خرچہ یا سلسلہ کیسے چلے گا تو یہ چیز بھی آغاز اور جنم دے گی ایک لڑائی کا یا فساد کا یا گھر کے اندر بے چینی کا فرسٹیشن کا تو بہتر ہے کہ اپنے وقت کو ایک ٹائم ٹیبل کو مطابق سٹ کریں اور پھر اس کے مطابق اس کو لے کر چلیں اور آگے زندگی کو گزاریں فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ اس ہفتے میں اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے آپ کی خواہش ہے کیونکہ اس ویک میں کوئی بھی خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی چیزوں میں ڈلے رکاوٹ اور ہرڈلز جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آرہے ہیں جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں لیکن جن چیزوں کو آپ آٹو پہ چھوڑ دیں گے کہ کوئی بات نہیں کر لیا آپ دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے وہ کام آپ کے ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن جن چیزوں کی خواہش کریں گے اور شدت سے خواہش کریں گے کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے وہی چیزیں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی یہ معاملہ آپ کا ہر چیز میں رہے گا ماں سوائے اگر آپ کو کسی سے کوئی پیار ہے یا محبت ہے اور آپ کو شدت سے پیار ہو جاتا ہے کہ بس یہی وہ شخص ہے ادروائز نہ ملا تو میں اس دنیا کو خیر بات کہہ دوں گی یا کہہ دوں گا یا آپ نے نہیں کرنا محبت کے معاملات کافی حد تک آپ کے لئے سپورٹیو رہیں گے اس ہفتے میں محبت میں کامیابی رہے گی محموب آپ کے قدموں میں رہے گا اور جو بھی آپ اس سے کروانا چاہیں گے جائز وہ کرنے کے لئے بالکل تیار ہوگا میرا مطلب ہے اگر اپنی فیملی سے بات کرنا چاہتا ہے اپنی فیملی کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہے تو آپ کی خواہش کے مطابق وہ یہ عمل اور کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہزمن وائف کا ریلیشن شادی کے بعد یہ شادی سے پہلے تو محبت ہو گئی نا لیکن شادی کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ ہزمن وائف کیسے رہیں گے تو آپ دونوں جو ہیں بلکل جیسے ساس اور بہو کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کاموں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے وہ تنقید کریں گے کہ اس چیز میں کوئی نہ کوئی کمی ہے تو اس سے تھوڑا سا خیال کی جائے گا کیونکہ اگر یہ اختلاف بڑھتا ہے تو یہ پھر بڑھتا چلا جائے گا اس میں کمی نہیں آئے گی تو اس ہفتے ہزمن وائف نے بھی اپنے تعلق اور ریلیشن کا خیال لکھنا ہے ویسے کیپریکونز والے جو ہیں وہ بچارے اس پورا ہفتہ برداشی کریں گے کیونکہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے برداش کرنے کا ہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اگر برداش کر رہے ہیں تو خاموشی سے کرتے ہیں ویسی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ ہفتے کو خاموشی سے گزاریں گے لیکن ان لوگ کے لئے ایک بہت اچھا ہے کہ جن کو ترقی یا پروموشن کے خواہش مند ہیں آفیسز میں کام کرتے ہیں یا کاروبار کے اندر ابھی تک کامیابیاں نہیں مل رہی ہیں اس طرح سے تو کامیابیاں بزنس میں کام میں نوکری میں ترقی پروموشن کے حوالے سے عزت کے حوالے سے رسپیکٹ کے حوالے سے وہ ملتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں مزید بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں چاہے آپ کی کوئی عرب اور عربے کی فیکٹری ہے چاہے آپ ایک گھر چلا رہے ہیں آپ میل ہیں فیمل ہیں آپ بڑے ہیں آپ کے پر کوئی بھی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں میں مزید اضافہ اور ایک چیز اس میں بہت زیادہ اچھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی گام کریں گے چاہے وہ کسی کے لیے اچھا ہے یا کسی کی اصلاح کرنے کے لیے ہے اس میں آپ کو اگر اس ویک میں اپریسیشن نہیں ملتی تو آگے چل کے رسپیکٹ اور عزت میں بھی اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے خاص طور پر جو اس ویک کے جو آخری دو دن ہے اٹھائیس اور انتیس اس کے اندر آپ آپ کی عزت اور رسپیکٹ میں کافی حد تک اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ دفتر میں بھی عزت ملے گی آپ کو کام والی جگہ پہ بھی عزت ملے گی گھر میں بھی عزت ملتی بھی نظر آ رہی ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ رسپیکٹ سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ زبدست ہے کہ آپ کو تعلیم کے اندر جتنی بھی محنت کریں گے اس کا سمر اس کا پھل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس ویک میں ملتا ہوا نظر آ رہے اپریسیشن والدین کی طرف سے پیار محبت اپریسیشن جو ہے وہ بھی آپ کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ والدین کو اولاد کا سکھ جو ہے وہ اس ہفتے میں ضرور ملے گا اور وہ خواتین جو پرگننڈ ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے آپ کی صحت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب رہے گی اور دوسرے جو لوگ ہیں جن کا تعلق برج جدی سے ہے آپ نے جو صحت کے معاملات ہیں اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو آنکھوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے ناک کان گلہ ان چیزوں کا کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے سانس کی تکلیف استمہ کا اٹیک ہو سکتا ہے اگر آپ کو سانس کی بیماری ہے تو بہت زیادہ خیال رکھئے گا کوئی ایسی چیزیں جو خوشبوئے ہیں پٹرول کی یا پرفیومز کی وہ استعمال مت کیجئے گا جن سے آپ کو الرجی ہے ادروائز آپ کو استمہ کا اٹیک ہو سکتا ہے اور وہ پھر جلدی نہیں جائے گا وہ بہت دیر بعد تاخیر سے جاتا ہوا نظر آرہے تو اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھئے گا اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں لازمی دیجئے گا یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی جی ناظرین اب وہ لمحہ ہے جہاں پہ میں احمد فراظ صاحب کا شیر پڑھوں گا اور آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور ویڈیو کے نیچے ایکزیکٹ اس کے ٹائمنگز جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں جا کے پیسٹ کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے کمنٹ باکس میں جا کے ٹائم پیسٹ کرے گا اس کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے ایکو ٹی وی کی جانب سے دیے جائیں گے احمد فراظ صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں میں کے سہرائے محبت کا مسافر تھا فراظ ایک جھونکہ تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا تلاش کر لیں اور جیت لیں دو خوبصورت سے نگینیں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ دلو ایکیوریس کی 23 یون سے لے کر 29 یون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں ایک جگہ پہ احمد فراظ صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو ایک ہی ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے جناب برجہ دلو والے ایکیوریس والے اس ویگ کو اس انداز میں گزارنے جا رہے ہیں کہ اپنی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ آپ لوگ سوچیں گے کہ اپنی شخصیت کو کس طرح سے بہتر کیا جائے اس کو کس طرح سے مزید نکھارا جائے اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو ابھی تک ہم پوری نہیں کر پائے تو اس کو مزید بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ اپنی ذات اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ آپ پر رش کریں گے دوسرے آپ کی سہرہ انگیزی میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی قابلیت آپ کا حوصلہ آپ کی احمد بے تہاشک یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں بہت زیادہ نمائی رہیں گی آپ کے چہرے پر خوشی شادمانی جس کی وجہ سے دوسرے آپ سے تھوڑا سا جیلس بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہو جائیں تو اس چیز کو اپنے دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس وجہ سے اپنی شناکت کو اپنی رسپیکٹ کو غراب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہی وہ ہفتہ ہے جس کے اندر آپ اپنی ان آداد کو ترک کرنا چاہیں جو بہت عرصے سے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی ایسی چیز میں آپ مبتلا ہیں کہ آپ نے بڑا سوچا لیکن آپ نے اس کو ختم نہیں کر پایا اکثر میرے پاس ایک شخص آتا ہے جس کو عادت ہے وہ ہر وقت اپنے بال ہاتھ میں لے کر گھوماتا رہتا ہے تو اگر مجھے سن رہا ہے تو اس ویک میں اگر اپنی اس عادت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ عادت ختم ہو سکتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے جو جبڑا ہے اس کی جو سکن ہے وہ کھانے کی عادت ہوتی ہے تو کوئی ایسی عادت جو دوسروں کے سامنے محفل میں باعث شرم ثابت ہو یا دوسرے آپ کے اوپر کوئی ایسی تنقید کریں کہ آپ آخر کس بیماری میں مبتلا ہیں کس انگزائٹی میں مبتلا ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اس ویک میں آپ تھوڑی سی کوشش کریں سنجیدگی کے ساتھ تو وہ آپ کی عادت ختم ہو سکتی ہے اور وہ لوگ جن کو بولتے وقت وہ حق لاتے ہیں کہ صحیح طرح اپنے جملے آدار نہیں کر پاتے آپ لوگ اگر دھیمے انداز میں بولیں آہستہ آہستہ بولیں اور اس کی پریکٹس پورے ویک میں اور آنے والے دنوں میں بھی اگر کریں تو آپ کی یہ جو بولتے وقت حق لانے کی عادت ہے زبان سے ریلیٹڈ چہرے سے ریلیٹڈ یہ جو پرابلم ہے وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ نے پانی کا استعمال بھی بہت زیادہ اپنے زندگی میں رکھنا ہے آپ دوسروں میں اپنی شناکت کو منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک بھی کافی زیادہ مصبت رہے گا کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہت بڑا کوئی بزنس یا قربار اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ چھوٹے لیول سے آغاز کرنا ہی آپ کے لیے ٹھیک اور بہتر رہے گا ادروائز زیادہ انویسمنٹ کرنا آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ نے نہیں کی تو اس میں پرابلم رہے گی سردرد کی شکایت میں مبتلات تھے کوئی ماگرین کی پرابلم تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آرہی ہے آپ کی سکن پہ کہیں پہ کوئی الرجی تھی کوئی بیماری تھی وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آرہی ہے کامیابیاں اس ویک میں ملے گی فیملی کی سپورٹ رہے گی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن درگزر کر دینا ہی بہترین عمل ہے بیگم کے ساتھ ہزمن کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات اس ویک میں بہت زیادہ اچھے رہیں گے آپ ایک دوسری کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آرہے ہیں ماضی کی تلقیوں کو رنجشوں کو بغیر کہے ہی دور کرنے کا موقع ملے گا یا اتنے اچھے ماحول میں رہیں گے کہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ ماضی میں اگر کوئی اختلافات تھے ان کو ڈسکس کیا جائے بلکہ وہ ہزمن وائف جن کے درمیان اختلافات شدد اختیار کر گئے تھے واپس اگر آپ نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چوبیس جون سے لے کر پچیس جون تک دو دن چوبیس اور پچیس جون کے یہ بہت اچھے دو دن ہیں کہ اس کے اندر آپ اپنے اختلافات کو ختم بہ آسانی کر سکتے ہیں بغیر کسی کی مدد کے بغیر کسی کے سہارے کے بغیر کسی کی شمولیت کے جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ شادی کے حوالے سے پیار محبت کے معاملات میں کامیابی نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ وقت کا زیاب مت کریں اور جو زندگی میں ضروری چیزیں ہیں انہی پر اگر توجہ دیتے ہیں تو بالکل توجہ دے سکتے ہیں جن کے بیرون ملک امیگریشن کے معاملات ہیں اس میں آسانیہ میں دیکھ رہا ہوں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانیہ رہیں گی اور زمین جائدات پروپٹی یا کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہے کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی پروفٹ اور فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے فانینچلی سٹارز اس ویک میں آپ لوگ کے بہت زیادہ سٹرونگ رہیں گے اخراجات کے اوپر کافی حد تک کنٹرول رہے گا صحت آپ کی تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے سٹمک آنٹھنیوں کی پروبلم بڑی آنٹھ کی پروبلم اور پائز کی شکایت فشر کی شکایت کانسٹیپیشن کی شکایت یہ ساری کی ساری بیماریاں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا مرغن کے ذائب بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کیجئے گا کیونکہ اس ویک خوش خوراکی بھی ضرورت سے زیادہ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر پرندوں کو ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجے دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجے ہوت پائیسس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برجے ہوت پائیسس کی 23 جون سے لے کر 29 جون تک یہ ہفتہ کیسا گزرے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر احمد فراز صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو ارسال کیے جائیں گے جناب ایک شیر ہے بڑا مشہور اور وہ شیر ہے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں یہ شیر کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے زندگی بڑی مشکلات سے گزاری ہیں لیکن وہ مشکلات زندگی میں کیوں آئی ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون سا ایسا عمل ہوا یا کون سا ایسا کام ہم نے کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کھرنا پڑا لیکن ناظرین یقین جانی ہے کہیں نہ کہیں پہ ہر انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی غلطی کو تاہی ضرور ہوتی ہے آپ کسی ایسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا زد میں آ جاتے ہیں کہ بس آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے بہت ساری فیملیز میرے پاس آتی ہیں بلکہ بچے بچیاں اکثر میرے سے رابطہ کرتے ہیں چھوٹی عمر کی بچے بھی میرے سے رابطہ کرتے ہیں میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بغیر والدین کے آپ بہتر ہے کہ رابطہ مت کیا کریں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جائے تو آپ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد آگے کیا ہوگا میں اکثر لوگ ہو جب کمپیٹیبلیٹی زائچوں کی چیک کرتا ہوں کوئی شادی ہونے جاری ہوتی ہے یا نہیں ہونے جاری ہوتی لیکن کسی سے پیار ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے اور ان کو میں جب یہ بتاتا ہوں کہ آپ دونوں کے سٹاس میچ نہیں کرتے تو بہتر ہے کہ آپ کسی اور آپشن کی طرف چلے جائے تو آگے سے یہ جواب سننے کو ملتا ہے ہم ہر حال میں رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے بعد میں جب وہ ہر حال آتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اپنے اس آسائش کو اس آرام کو اس سکون کو کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بڑے بڑے بادے کرنا بڑی بڑی باتے کرنا اور اس کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا یہ کہنے کا مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے قطن میرا مقصد ان لوگوں کو نہیں یا دلازاری نہیں کرنا جو کسی سے پیار کرتے ہیں پیار ضرور کریں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن اپنے فیملی سٹیٹس کو دیکھ کے اور اس کے بعد اپنے قابلیت کو دیکھ کے کہ آگے زندگی میں آپ کیا واقعی وہ ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں کوئی مزاج آپ کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے یا آپ نے اپنی زد کا یا انا کا مسئلہ بنا لیا تو جناب برجہ ہوتھ والوں کو اگر میں دیکھوں تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے پیار عشق محبت کے معاملات میں بے حد زیادہ ناکامیوں کا ہفتہ ہے کہ آپ کسی چیز کے پیچھے ضروری نہیں کہ آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے یا کسی لڑکے سے محبت ہو جائے آپ کو کسی بھی ایک ایسی چیز سے محبت ہو سکتی ہے آپ کو گھاڑی لینے کی خواہش کوئی پلوٹ لینے کی خواہش کوئی خوبصورت آپ نے شوز خریدنا ہے کوئی بیک خریدنا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کو آپ لگے کہ بس اگر یہ مجھے نہ ملے تو میری زندگی ادھوری ہے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی حیثیت نہیں ہوتی اور انہوں نے لاکھوں روپے کے موبائل رکھے ہوتے ہیں اور ہر مہینے اس کی انسٹالمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو جناب انسان کو اپنی حیثیت اپنی شخصیت تو دنیا میں عزت بھی ہوتی ہے تقریم بھی ہوتی ہے دکھاوا سب کچھ نہیں ہوتا اور ہر چیز کو حاصل کر لینا ہی اس زندگی کا مقصد نہیں ہے اس زندگی کے بعد شروع ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تو آپ لوگوں کا یہ جو ہفتہ ہے یہ اپنی خواہشات کو لے کر اپنے پیار محبت کو لے کر اتنا زیادہ شدد میں آ جائے گا کہ آپ کو ناکامیاں فیس کرنی پڑیں گی تو بہتر ہے کہ یہ ہفتہ آپ جتنا زیادہ صبر و تحمل سے خاموشی سے گزارتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذہنی صلاحیت کافی زیادہ متاثر ہونے کے باوجود آپ کو آپ کے کام میں آپ کے بزنس میں آپ کی ایجوکیشن میں آپ کو ٹریولنگ میں لیندن کے معاملات میں ہر طرف سے کامیابی ضرور ملے گی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے بہن بھائیوں سے پیار محبت ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی پھر اس کے بعد اولاد کا ساتھ اولاد کا تعاون اولاد کی طرف سے خدمت وہ بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے صحت جسمانی اگر خراب تھی وہ پہلے کی نظبت بہتر ہوگی شریک حیات کے ساتھ تعلق خراب تھا وہ بہتر رہے گا بلکہ شریک حیات پورا پورا آپ کا ساتھ نباتا ہوا اس ویک میں نظر آ رہے ہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہے ناومیدی کی کیفیتی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر عزت ریسپیکٹ دوسروں میں آپ کی اکسیت اور شناخ جو ہے وہ نمائع ہو سکے گی سوشل ایکٹیوٹیز میں اگر انوالو ہوتے ہیں وہاں پہ فائدہ ہوگا ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں راز کی باتیں کرتے ہیں وہاں سے پوزیٹیو آنسر جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں ان کی طرف سے بہترین مشاورت جو ہے وہ آپ لوگ کو ملے گی خفیہ دشمن خفیہ حاسدین جتنا مرضی زور لگا لیں اس ویک میں کسی بھی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کسی کے ساتھ اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کا موقع آپ لوگ کو ملے گا لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود آپ کی جو انا ہے جو آپ کی زد ہے وہ ایک خطرناک حد تک اشارہ دیتی ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو گوا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی انا کو اپنی زد کو اتنا زیادہ مت بڑھا لیجئے گا کہ بلا وجہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں جو اپنی میں ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے زد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بے عدوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سخت جملے اور الفاظ بول دیئے میں اس کے لئے معذرت کہا ہوں لیکن یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس ویکلی ہورسکوپ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے اس کو بہتر کیا جائے اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس پورے ویکلی ہورسکوپ میں کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایک ایسی بات جو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں جو آپ کے لئے بہتر نہیں ہے اس کو اوائیڈ کریں اور جو پوزیٹیف چیزیں ہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پوزیٹیف کرے بہتر کرے لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی رکافتیں ضرور آ جاتی ہیں یہ ہفتہ کچھ معاملات میں رکافتیں لے کے آئے گا لیکن پریشان نہیں ہونا اپنے والدین سے دعا کروائیں اپنی والدہ سے دعا کروائیں اپنے پڑوں سے دعا کروائیں آپ کے لئے سب سے بہترین ریمیڈی اس ویک میں یہ ہے کہ دعا ہی آپ کے کاموں کا بہترین ذریعہ بنے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سرکھ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں لازمی دیجئے گا یہ ہم نے بتایا برجہ ہوتھ کا اور 23 یون سے لے کر 29 یون تک تمام زارڈک سائنس جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیے میں امید کرتا ہوں کہ اس فیکری ہورسکوپ سے آپ کو بہترین رہنمائی ملی ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدوت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ملی ہوگی ملی ہوگی